حکومت پنجاب کی اوپن ڈور پالیسی عوامی شکایات کا اظہارے کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درامت کا آخاز کر دیا گیا اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکاری افسران کو دفتر میں موجود رہنے کے لیے اوقات کار وضع کرنے گئے ہیں محکمہ ہاؤسنگ کے احکامات پر ایم ڈی واسا نے افسران کے لیے سخت ایس او پیز بھی جاری کر دیے گئے ہیں یہ ایس او پیز کیا ہیں اس مطالق بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب علابیدین سے جی شیخ صاحب حکومت پنجاب کی جانب سے اوپن ڈور پالیسی اس لیے مطارف کروائی گی ہے تاکہ عوامی شکایات کو بروقت ان کا آزالہ کیا جا سکے تو اس سلسلے میں افسران کو یہ ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت وہ اپنے دفاتر میں صبح دس بجے سے بارہ بجے تک موجود رہیں اور عوام کے مسائل کی ذاتی طور پر شنوائی کریں تو محکمہ ہاؤزنگ کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر واسا میں بھی عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایم ڈی واسا کی جانب سے تمام افسران کے لیے سخت ایس او پیز جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اوفیس یہ جو اوفیس آرڈر ہیں ان کے مطابق تمام جو ڈریکٹرز ہیں اس کے علاوہ ایکسین اور ایسٹیوز ہیں وہ صبح دس بجے سے بارہ بجے تک اپنے دفاتر میں موجود رہیں گے جبکہ جو اوفیس آرڈران فیلڈ میں جائیں گے اس اوقات کے دوران وہ اپنی تصادیل گروپ میں بھی اپلوڈ کریں گے دس سے بارہ بجے تک عوامی مسائل سن کر ان کا آزالہ کیا جائے گا اور اس سلطے میں ڈریکٹر ایڈمن واسا کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ دفاتر کے اچانک دوڑے کریں اور جو فران دفاتر میں نہیں پھائے جاتے ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی سخت کاروائی عمل میں لائے جائے گی شکریہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم